حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ جانِ عالم وہ دافعِ رنجو علم ایک مریض کہ ہاں آیادت کے لیے پیمار پرسی کے لیے تشریف لے اس کے قریب پہنچ کر اسے دیکھا نعیف لاغر ضعیف تو آپ نے اشارت فرمایا کہ اس مرض کے عالم میں تو نے اپنے رب کریم سے کوئی دعا بھی کی ہے تم اپنی کمزوری کے اعتبار سے انتہا پر پہنچ چکے زندگی کی مصافت دو قدم ہی لگتی ہے تو کیا ایسے نازک موقع کی مناسبت سے اپنے رحیم و کریم اور غفور الرحیم خدا سے تو میں نے کوئی بات کہی ہے تو اس نے گزارج کی میرے آقا آقا دو عالم میں نے اپنے رب سے ایک التجاہ کی ہے کہ میں قیامت کی مصیبت دکھ شرمند کی پریشانی اور عذاب برداشت نہیں کر سکتا تو وہاں سب کے سامنے جو ذلت اور رسوائی ہوگی اس سے بہتر ہے کہ تو وہ عذاب مجھے دنیا ہی میں دے دیں تو سرورِ عالم قاسمِ جنتوں کو اُسر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے اللہ کے بندے اللہ کے اس مقرر کردہ عذاب کو دنیا میں اپنے اوپر مسلط کرنے کے بجائے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ اللہ کریم تیرے کرم کی انتہائی کوئی نہیں مجھے دنیا میں بھی آرام دے اور آخرت میں بھی آرام دے تو یہ کیسا سوال کر دیا تمہیں تمہیں ایسا کہنا تھا تم اپنی حمد پیش کرتے ہو کہ میں برداشت کرلوں گا اپنی کمزوری کیوں نہیں پیش کرتے ہیں اور پھر اس اتنی حمد اس قابل ہو تم کہ وہ جو آزمائش قیامت والی تم پر دنیا میں مسلط کر دے اور تم برداشت کر